ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نارندر ماہشوری اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایفو بی ٹرم کے اوپر اگر کوئی ایکسپورٹ آرڈر آپ کو ایفو بی ٹرم کے اوپر ملا ہے تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرو گے آپ کیسے ایک ایفو بی شپنگ ایکسپورٹ آرڈر آپ کیسے ایک ایفو بی شپنٹ کو ڈیل کر سکتے ہو تو آج کے اس ٹوپک کے اندر یہی تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن دوستو ایفو بی شپنگ کو کیسے ڈیل کرنا ہے بلکل بیسک سے لے کے اینڈ تک سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے بلکل ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتائیں گے لیکن ایک ویڈیو کے اندر یہ تمام چیزیں بتانا بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم سیریز ویڈیوز جو ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بناتے جائیں گے کلاس ویس جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے جو آج کا ویڈیو ہے یعنی پہلی کلاس ہے آج کے اس پہلی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کرنے با کہ فرو بی شپنگ کے اندر جو فریڈ فارویڈر ہوتا ہے وہ کون Arrange کرتا ہے Empire Bretagne کی ہوتی ہے یا ایکسپورٹر کی ہوتی ہے اسی طریقے سے کلاس 3 کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ cup shipment کے اندر بی ایل کون عیسیو کرواتا ہے ایمپورٹر عیسیو کرواتا ہے یا ایکسپورٹر عیسیو کرواتا ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر ہم بات کریں گے اسی طریقے سے جو ہوا کلاس 4 کے اندر ہم بات کریں گے uso shipment کے اندر کون کون سے charges جو ہے وہ вс yelling ہوتے ہیں کون سے charges importer pay کرتا ہے کون سے چارجز ایکسپورٹر پے کرتا ہے فریڈ کون پے کرتا ہے جو ادھر چارجز ہوتے ہیں لوکل چارجز ہوتے ہیں وہ کون پے کرتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم کلاس فور کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکرس کریں گے اور اسی طریقے سے کلاس فائف کے اندر ہم یہ بات کریں گے ایفو بی شپمنٹ کے اندر ایک ایکسپورٹر کی کیا رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں اور ایمپورٹر کی کیا رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں ہم سیریز وائز ویڈیوز بناتے رہیں گے اور یہ جو ٹاپک ہے ایف او بی کا یہ بلکل کلیر کر دیں گے کہ ایف او بی شپنٹ کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہو اگر یہ سیریز کے اندر تمام ویڈیوز کو آپ اچھے سے سمجھ لیتے ہو تو یہ ٹاپک جو ہے بلکل کلیر ہو جائے گا آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کسی بھی ایف او بی شپنٹ کو بگیر کسی مدد کے آپ ڈیل کر سکتے ہو بائیر کے ساتھ تو اسی لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو یہ ویڈیوز ہم بنانے والے ہیں ان کے جو نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور کوئی بھی ویڈیوز جو ہے آپ مش نہ کریں اور جیسے یہ ویڈیو بنتے رہیں گے ان تمام ویڈیوز کی جو لنک ہیں اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن کے اندر ان کے لنکس منشن کر دیے جائیں گے تو آج کی جو کلاس ون ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور جو ٹاپک ہے آج کا کہ فریٹ فاروڈر جو ہے وہ کون آرینج کرتا ہے ایپورٹر یا ایکسپورٹر اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس ون دیکھیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کریں کچھ چیزیں جو ہیں سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جیسے ایفو بی ٹرم ایفو بی ٹرم کو سمجھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ایفو بی ٹرم پتا ہے تو ویلنگوڈ اگر نہیں پتا تو یہ سمجھ لینا پہلے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایفو بی ٹرم بیسیکلی ہوتا کیا ہے اگر آپ نے ابھی اس کو نہیں سمجھا تو آگنے والے تمام ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایفو بی ٹرم کیا ہے تو ہم آلڈیڈی اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ ایفو بی ٹرم کیا ہے اور ایفو بی ٹرائز جو ہے وہ کیسے کلکولیٹ کی جاتی ہے اس کا جو لنک ہے نیچے ڈیسکرپشن میں بھی منشن کیا ہوا ہے اور اوپر بھی جو ہے لنک اس کا آ رہا ہوگا وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ایفو بی ٹرم کیا ہے اپنا بریفلی بتا لیتا ہوں ایفو بی ٹرم کے حوالے سے ایفو بی شپنگ ٹرم کے اندر جو فریڈ ہے وہ بائر پے کرتا ہے وہ اوشن فریڈ ہو اگر بائے سی سے جا رہا ہے اگر بائے ایر سے جا رہا ہے تو وہ ایر فریڈ کلاتا ہے اور وہ فریڈ جو ہے وہ بائر پے کرتا ہے ایفو بی کے اندر اس کے علاوہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کی سرویسز کو آپ نے سمجھ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ دو ہیں ایک ہے کسٹم کلیرنگ ایجنٹ اور دوسرا ہے فریڈ فاروڈر پہلے ان دونوں کو تھوڑا بہت ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فریڈ فاروڈر کیا کام کرتا ہے اور کسٹم کلیرنگ ایجنٹ کیا کام کرتا ہے لیکن دوستو جو کسٹم کلیرنگ ایجنٹ کا کام ہے وہ ہے پاکستان کسٹمز ہے اس سے آپ کا جو کنسائنمنٹ ہے اس کو کلیر کروانا اس کے اندر این ایف آج آتا ہے انٹی نارکوٹک فورس آتا ہے ڈرگ انسپیکشن آتا ہے یہ تمام ادارے ہیں جو یہاں پر جو بھی ایکسپورٹ کنسائنمنٹ ہے اس کو چیک کرتا ہے کسٹم سے آپ کا جو کنسائنمنٹ ہے اس کو کلیر کروا کر آپ کو دینا اور اسی طریقے سے جو دوسرا ہے وہ ہے فریڈ فاروڈر فریڈ فاروڈر کیا کرتا ہے فریڈ فاروڈر جو ہے یہ ائرلائن اور شپنگ کمپنی سے ڈیل کرتا ہے فریڈ فاروڈر جو ہے وہ آپ کو فریڈ لے کے دیتا ہے شپنگ کمپنی سے یا ائرلائن سے ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ فریڈ کیا ہوتا ہے فریڈ جو ہے وہ کرایا ہوتا ہے جیسے اگر بائی سی آپ کا جو جا رہا ہے کنٹینر جا رہا ہے تو وہ آپ کا کارچی سے جہاں پر بھی اس کا ڈیسنیشن ہے جس بھی کنٹری میں اس کو جانا ہے وہاں تک وہ جاتا ہے اس کا قرائے وہ چارج کرتا ہے تو اس قرائے کو فریڈ کہتے ہیں تو فریڈ جو ہے وہ لیا کر آپ کو دیتا ہے فریڈ فارویڈر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شپنگ کمپنی سے یا ڈیفرنٹ 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 ائرلائن سے وہ فریڈ لیتا ہے آپ ملے فریڈ فارویڈر کو جو ہے بتاؤ گے کہ آپ کا سامان یہ جانا کہا ہے اس کے اگینس آپ کی کیوری کے اگینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ 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 شپنگ کمپنی یا ائرلائن سے جو ہے وہ فریڈ لے گا اور جو سب سے کم ہوگا وہ آپ کے ساتھ آکے شیئر کر لے گا مزید جتنے بھی جو ہے وہ کام ہوں گے شپنگ کمپنی یا ائرلائن سے ریلیٹڈ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک فریڈ فارویڈر جو ہے وہ کرتا ہے اب یہ دونوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسٹم کلیرنگ ایجنٹ جو ہے وہ کسٹم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور فریڈ فارویڈر جو ہے وہ شپنگ کمپنی یا ائرلائن سے ڈیل کرتا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے جو مین ٹاپک ہے کہ ایفو بی شپنگ کے اندر فریڈ فارویڈر کی سرویسز یعنی فریڈ فارویڈر کون ارینج کرتا ہے بائر یا سیلر یعنی ایمپورٹر یا ایکسپورٹر کون ارینج کرتا ہے دوستو جیسے ہم نے تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ ایفو بی شپنگ کے اندر جو فریڈ پے کرتا ہے وہ بائر پے کرتا ہے یعنی ایمپورٹر پے کرتا ہے تو یہ فریڈ فاروڈر ہے یہ بھی جو ہے ارینج کون کرتا ہے یہ وہی امپورٹر یعنی بائر ہی ارینج کرتا ہے اب یہاں پر بھی دو پوسیبلیٹیز آ سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بائر آپ کو فریڈ فاروڈر خود دے دے کہ بھئی یہ فریڈ فاروڈر ہے دوسری پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بائر نے جو ہے آپ سے ایف او بی کے اندر ڈیل کیا ہے اور اس کی کوئی یہاں پر فریڈ فاروڈر کی جو ہے وہ کونٹیک نہیں ہے تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں سے کسی لوکل فریڈ فاروڈر سے آپ کونٹیک کریں فریڈ لے اور میرے ساتھ ڈسکس کریں یا اس فریڈ فاروڈر کا نمبر آپ مجھے دے دیں یا ایمیل دے دیں میں اس سے ڈسکس کرلوں گا ایسے بھی پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں اور کبھی کبھار بائر ایسے بھی کہتا ہے لیکن لیکن جو ہے زیادہ تر پوسیبلیٹیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بائر جو ہے آپ سے ایپو بی کے اندر ڈیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایک سپلائی چین ہے کوئی سیٹنگ یا پاکستان میں موجود ہیں کوئی کانٹیکٹ ہے تب ہی وہ آپ سے ایپو بی میں ڈیل کر رہا ہے ادروائز وہ ایپو بی کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا وہ سی ای ایف کی طرف جاتا یہ تھا اس سوال کا جواب کہ ایپو بی شپمنٹ کے اندر فریڈ فاروڈر کون ارینج کرتا ہے فریڈ فاروڈر بائر ارینج کرتا ہے اب اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ فریڈ فاروڈر کے ساتھ کیسے ڈیل کیا کیا جاتا ہے اور کیسے انیشیڈ کیا جاتا ہے پروسس کو سب سے پہلے کانٹریکٹ وغیرہ سائن ہوتے ہیں ساری چیزیں اگری اب ہو جاتے ہو تو سب چیزیں ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بائر سے کیا مانگنا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں آپ بائر سے جو ہے یا تو آپ سی آر او مانگیں سی آر او کہہ لیں اس کو لوڈنگ پلان کہہ لیں بوکنگ کنفرمیشن کہہ لیں یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز ہیں یا تو آپ اس سے سی آر او مانگیں یا تو پھر آپ اس سے کسی فریڈ فاروڈر کا نمبر مانگیں تو وہ آپ کو دونوں میں سے ایک چیز دے گا یا تو وہ داریکٹ فریڈ فاروڈر سے جو ہے وہ آپ کو سی آر ایشو کروا کہ سے کوئی ال miedo دے گا تو ایک جو فریڈ فاروائیڈر ہے اس کا وہ نام و نمبر آپ کو دے دے گا تو نام و یا نمبر آپ کو جیسے ہی دے گا تو آپ نے ان سے کانٹیک کرنا ہے اس فریڈ فاروائیڈر سے کونٹیک کرنے کے بعد آپ نے ان سے وہی جو ہے وہ جو اس سے آپ نے لینا ہے جسے ہے جیسے ہی وہ لوڈنگ پرویگرام آپ کے پاس آ جائے گا تو پہلے لیوڈنگ پرویگرام کو integra JOHNOR Stone جیسے hiوھو�وہ پر طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ سامان اپنا کنٹینر کے اندر لوڈ کرتے ہو اور وہ جاتا ہے کسٹم پروسس کی طرف وہ سرویسز کون پروائیڈ کرتا ہے وہ سرویسز ایک کسٹم کلیرنگ ایجن پروائیڈ کرتا ہے آگے آنے والی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا پروسس ہوتا ہے سٹیپس کے کیا ہوتے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے کسٹم کلیرنگ کے جو چارجز ہیں وہ کون پروس کرتا ہے کس کی رسپونسپلیٹی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں ہم آنے والی ویڈیو کے اندر ایک ایک کر کے بتاتے رہیں کسٹم کلیرنگ جو ہے وہ ہونے کے بعد تمام چیزیں ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے وہ فریٹ فارویڈر کا رول ماں پر آ جاتا ہے کہ بیل جو ہے وہ لینا ہوتا ہے اگر بائی سی گیا ہے آپ کا کارگو تو وہ شپنگ کمپنی کو کانٹیک کر کے بیل لے کے دے گا آپ کو اور اگر بائی ایر آپ کا کارگو گیا ہے تو وہ ایر لائنگ سے کانٹیک کر کے ایر وی بل جو ہے وہ آپ کو لے کر دے گا اور ان تمام چیزوں کو مزید کنٹینیو کرتے رہیں گے یہ سیریز آف ویڈیوز ہیں اسی ایک ٹاپک کو لے کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے فریٹ فارویڈر کو مزید کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو دینے ہوں گے کیا چیزیں آپ کو جو ہے فریٹ فارویڈر کو دینے ہوں گی فریٹ فارویڈر آپ کو کیا دے گا تمام چیزیں جو ہے وہ آنے والے ویڈیوز کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی رہیں گی آپ کو پوری ویڈیوز جو ہے وہ جو جو ہم ایک ایک کر کے سیریز وائز بناتے جائیں گے آپ کو لازمی دیکھنی ہے کوئی بھی ویڈیو مش نہیں کرنا اسی لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی مزید چیزیں جو ہے وہ کلاس ٹو کے اندر ڈسکرس کریں گے اور مزید چیزیں جو ہے اس کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ فیس